نمسکار دوستو میں ہوں بھین سنگھ سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل بھار مگنیا میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یدی آپ کی گائے آبھینس کے آنکھوں میں سے آس ہگاتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کن کارڈوں سے آپ کی گائے آبھینس کے آنکھوں میں سے آس ہگاتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کے آپ کیا اپائے کریں تاکہ آپ کوئی پشووں کو ایس 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 چینل نہ آسکیں دوستو ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والا بٹن میں جرور دوائیں تاکہ ہم کوئی بھی پشو سے سمند ایک ویڈیو ڈالیں تو اس کی نوٹی پیکشن آپ کو مل سکے اور آپ بہر ویڈیو دیکھ سکیں دوستو ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پشووں کے جو آنکھوں میں سے آسو آتے ہیں اس سے پشو بیچین رہتا ہے اس کی آنکھوں پر مکھیاں آتی ہیں جس سے پشو نہ تو سانتی سے آرام کر سکتا ہے اور نہ کچھ دوستو آسو آنے کے تین کارن ہوتے ہیں پہلا کارن تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گائے بھینس کے آنکھوں میں جب آپ کی گائے بھینس چرتی ہے تو جو چارے رہتا ہے بھائے آنکھ میں لگ جاتا ہے اس کی سیکھیں جس سے آپ کی گائے بھینس کے آنکھوں میں سے آسو آتی ہے دوستو اس سے علاج کے لیے آپ کو سب سے پہلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گائے کے ایک آنکھ سے آسو آ رہا ہے یا دونوں دوستو یدی آپ کی گائے کے ایک آنکھ سے آسو آ رہا ہے تو نسچت ہی اس کو یہ سمسیا ہے کہ چرتے سمائے اس کے آنکھ میں کوئی لکڑی یا کوئی انپدار چلا گیا ہے جس سے آس ہوا رہا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو اپنی گائے کی آنکھوں کو دن میں لگ بھک تین سے چار بار ساف اور تھنڈے پانی سے دھونا ہے اور ان کو دھونے کے بعد اس کی آنکھ میں لگ بھک تین چار بوند جو دیسی گھی ہوتا ہے گائے کا بہہ ڈال دینا ہے دوستو آپ کو ایسا دن میں تین چار بار کرنا ہے اور یہ ہے آپ کو لگ بھک پانچ دن کرنا ہے اس سے آپ کے پرسو کی آنکھ میں یدی کوئی لکڑی یا کانٹے کی وجہ سے چوٹ ہے تو بہت صحیح ہو جائے گی اور آپ کی گائے کی آنکھ سے آسو آنا بند ہو جائے گا دوستو یہ علاج تو تھا یدی آپ کی گائے بھینس کو آنکھوں میں چوٹ لگ جائے اور اب بات کرتے ہیں یدی آپ کی گائے بھینس کی دونوں آنکھوں میں سے آسو آئیں تو اس کا یہ قارن ہو سکتا ہے کہ اس کے جو پیٹ میں کیڑے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پسووں میں یہ سمس سے آتی ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کی جو ڈی ورمنگ ہوتی ہے جسے ہندی میں کرمی ناسک کہا جاتا ہے یہ کروانی ہے ڈاکٹر سے آپ کو اس کی دبا لانی ہے یہ دبا آپ دے دیں گے تو اس کے پیٹ میں جو کیڑے رہتے ہیں تو بھائے ختم ہو جائیں گے اور اس سے آپ کے پسووں کی جو آنکھوں سے آسو گاتے ہیں بھائے بھی ٹھیک ہو جائیں گے دوستو یہ دی آپ کے پسووں کی دونوں آنکھوں سے آسو گاتا ہے تو اس کا یہ قارن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے سریمے جو ہارمون اور جو بیٹامن رہتے ہیں بائی نہ ملنے کے قرارن اس کے جو ہارمون رہتے ہیں انبیلنس ہو جاتے ہیں اس سے بھی اس کی آنکھوں میں سے آسو آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسے پرتی دن کم سے کم ستر سے اسی گرام منرل مکچر آتا ہے بائی دن اس سے جو بیٹامن ہیں انہیں ملے گی اور بھی ان کے ہارمون آسنتلت ہوئے ہیں بائی ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی لابدائک ہوگی یدی آپ کے پاسوں میں سمجھ سیا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور انسی ہیور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جائے ہندر جائے بھارت